اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے چین و سکون آئے بے قراری بے چینی ٹینشن ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ السمیل علیم بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حیث لا يحتسب وقال اللہ تعالی فی موذین آخر ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والعرض موزز مکربرم آج کے دینی جلسہ کے صدرِ اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما دیگر موزز علماء کراؤں میرے سامنے بیٹھے ہوئے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور دوستوں پردہ نشی ماں اور بہنوں ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی بزرگی برتری حمد و سنہ سمست پرکار کے پرشن سائیں پسللہ رب العالمین کے لئے لائق و سزاوار ہیں جس کی توفیق جس کی مہربانی سے ہم سب اس مجلس میں اکٹھا اکٹریت ہوئے ہیں اس اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و سنہ کرتے ہوئے ہم سب بیگ زبان ہو کر کہے الحمدللہ بادہو بالعموم اس کے تمام امبے کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تازدار مدنی احمد مزدبا محمد مصطفی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہم صلی اللہ علیہ اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیمن کفیرہ برادان اسلام خطبت الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے دو جگہ سے دو آیت تلاوت کی ہیں ایک ہے سورت تلاوت سورہ نمبر پیسٹ آیت نمبر دو اور تین کٹکڑا اور ایک سورت العراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چھیانبے نائنٹی سکس ان نصوص کی روشنی میں آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کے بارے میں مزید کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس موضوع کو میں نے کل منتخب کیا تھا وہ موضوع تھا خوشگوار زندگی کے رہنما وصول یعنی ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کا جیون خوشگوار ہو خوشحال ہو اس کی زندگی میں پریشانی نہ ہو مصیبت نہ ہو ٹینشن نہ ہو بے چینی بے قراری نہ ہو بلکہ چین و سکون ہو تو تو یہ جو ہم چاہتے ہیں چاہنے سے کام نہیں بنتا بلکہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے جو وصول و قوانین قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے گا ان پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا تب جا کر کہ ہماری زندگی ہمارا جیون خوشگوار ہو سکتا ہے خوشحالی میں تبدیل ہو سکتا ہے گجشتہ کل آپ کے سامنے خوشگوار زندگی کے اصول میں سے ایک اصول بیان کیا گیا تھا ایمان اعمل یعنی ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمل سالح نیک اعمال کا احتمام ہمیں کرنا پڑے گا اس کے بعد دوسرا اصول بیان کیا گیا تھا سلاة کا احتمام نیک اعمال میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے سلاة ہیں اور یہی دوسری پوائنٹ کی تفسیر اور بیاکھیا کرتے اڑھئے میرا وقت ختم ہو گیا تھا آئیے آج اسی پوائنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں سلاة کے بارے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا آئیے اسی سلاة کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بھی کچھ اصول اور کچھ قوانین اور کچھ پوائنٹ ہیں ان کو بھی وقت کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اوما توفیق اللہ بیلہ گجشتہ کل نماز کے تعلق سے یا سلاة کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا تھا کہ انسان اگر پریشانی میں ہو انسان اگر بے چین ہو انسان کو اگر لگتا ہو کہ میری زندگی میں میرے جیبن میں چین و سکون نہیں ہے تو اس کا بہترین علاج بہترین چکتسہ بہترین ٹریٹمنٹ کیا ہے سلاة کا احتمام نماز کا احتمام نماز قائم کرنا جیسا کہ سورہ بقر سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ترپن آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ پیش کیا گیا تھا آئیے اس آیت کو دو بارہ آج بھی سن لیتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھاتے ہیں یا ایوہ اللہ آمن استعین بالصبر والصلاح ان اللہ مع السابرین ایمان والو ایوہ لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ایوہ لوگو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اگر تمہاری زندگی میں پریشانی آ جائے اگر تمہاری زندگی میں بے چینی آ جائے بے قرار آ جائے ٹینشن سے تمہاری زندگی گھر چکی ہے تم چاہتے ہو کہ میری زندگی سے بے چینی کا خاتمہ ہو جائے میری جیون سے بے قرار کا خاتمہ ہو جائے میری زندگی میں شام تیا جائے میری زندگی میں چن سکون آ جائے اللہ تبارک وطالہ کا بتایا ہوا اس فارمول کو یوز کرو یا ایوہ اللہ آمن ایمان والو استعین بسبر و صلاح صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ صلاح قائم کر کے نماز قائم کر کے اور صبر کا دامن پکڑ کر کے اللہ تبارک وطالہ سے مدد طلب طلب کیا کرو بشک اللہ تبارک وطالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کوئی پہشانی ہاتھی ہے وضو کرو وضو کر کے نماز پڑا کرو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ سے فریاد کیا کرو اللہ سے مانگا کرو اللہ سے التجا کیا کرو اللہ کے ذریعے صلاح کے ذریعے مدد مانگا کرو بشک اللہ تبارک وطالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک وطالہ کا جو یہ فارمولا ہے اللہ تبارک وطالہ نے جو یہ علاج ہمیں بتایا کیا اس پر ہمارا یقین نہیں ہے کیا اس پر ہمارا وشواس نہیں ہے کیا اس پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا تو اس پر بھروسہ ہونا چاہیے اور پریشانی کے عالم میں آئیے اللہ کے دربار میں وضو کیجئے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو جائے اللہ ہماری پریشانی کو دور کرنے کے لئے تیار ہے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھٹکا ہوا بندہ گناہ گار بندہ ابراد بندہ مجرم بندہ میرے دربار میں آئے اور مجھ سے معافی مانگے مجھ سے دعا کرے مجھ سے التجا کرے مجھ سے فریاد کرے میں فریاد رسی کرنے کے لئے تیار ہوں آئیے سلاة کی کتنی عامیت ہیں آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں ابو دعود حدیث نمبر آٹھ سو چون سٹھ آٹھ سو پیس سٹھ آٹھ سو چھ سٹھ اور یہ حدیث سنن ابی دعود کے اندر سنن ترمیزی کے اندر سنن نسائی کے اندر سنن دارمی کے اندر مسند احمد ان تمام حدیث کی کتاب میں حدیث آئی ہے حوالہ کے طور پر ریفارنس کے طور پر آپ یاد رکھیں عبود حدیث نمبر آٹھ سو چو سٹھ پین سٹھ چھ سٹھ یہ جو میں نے حدیث وں کی کتابوں کا نام لیا ان تمام حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے لیکن کچھ الفاظ کا ہیر پھر ہے لیکن معنی اور مطلب یہ کی ہے لیکن نماز کی اتنی ہمیت ہے کل قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے مقتی مل جائے ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے پرتران مل جائے ایسی حالت میں کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلا سوال جو ایک بندے سے کیا جائے گا ان کے آمال میں سے اصلاح نماز کے تعلق سے سب سے پہلا سوال ہوگا اگر ہم نے نماز ادا کی ہے اگر ہم نے نماز قائم کی آئے تو پھر ہمارے تمام کے تمام عامال صحیح ہو جائیں گے اگر ہماری نماز کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا نماز کے اندر اگر خرابی پیدا ہو گئی باقی عامال کے اندر بھی گڑ بڑی پیدا ہو جائے گی سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن میدان میں شرم اللہ کی طرف سے جو پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا سلاح کے بارے میں پوچھا جائے گا اے وہ لوگو جو نماز سے گا پھلو نماز پڑھنے کے لئے جانے کے لئے تیار نہیں کل قیامت کا میدان ہوگا سب سے پہلے مجھ سے بھی آپ سے بھی ہر ایک انسان سے یہ کی سوال ہوگا نماز تم نے قائم کیا یا نہیں سلاح کا اعتمام کیا یا نہیں سب سے پہلا سوال ہوگا سلاح کے بارے میں سلاح اگر پیدا ہوگئی باقی عامال کے اندر بھی گڑھ بڑی اور خرابی پیدا ہو جائے گی سلاح کتنے اہمیت ہیں کیا ان حدیث کو صرف ہم سنتے رہیں گے تقریروں میں کیا مولیز آپ بیان کریں گے یہ مولیز آپ کا کام ہے نماز کے بارے میں کہنا زکاة کے بارے میں ایسا اگر ہے تو پھر یہ تقریر سن کر کہ کیا فائدہ میرے بھائی اور دوست ماں اور بہن کوئی فائدہ نہیں ہے عمل کے میدان میں ہمیں کود نہ پڑے گا تب جا کر یہ جلسہ جلوس کامیاب ہوگا یہ تقریر کامیاب ہوگی جب ہم عمل کے میدان میں آئیں گے صلاة اتنی اہم عبادت ہے قیامت کی دن سب سے پہلا سوال صلاة کے بارے میں نماز کے بارے میں ہوگا اور ابھی آپ نے سنا سورہ بکر سورہ نمبر دو آیت نمبر 133 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر کسی کی زندگی میں پریشانی ہے وہ صبر کے ذریعے اور صلاة کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا کرے مدد طلب کرے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے اللہ تعالی دور کر دے گا انشاء اللہ ضرور دور ہوگا اور اس پر بہت سارے واقعات بھی ہیں حافظ امن اسا کر رحم اللہ بہت بڑے کلامہ حافظ امن اسا انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ دمشق تاریخ دمشق کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے سلات کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے ضعیف ہے میں اس کی چھان بھی نہیں کیا ہوں لیکن اس کو آپ ایک ایک اگزامپل کے طور پر مثال جس واقعہ کو میں بھی بیان کروں گا آپ سنیں اور اندازہ لگائیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور جو نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ ضرور دور کرتا ہے واقعہ کیا ہے ایک فقیر آدمی ایک خچر کو لے کر سواری کا کام کیا کرتا تھا خچر سمجھتے ہیں نا خچر گدھا سے تھوڑا سا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا گدھے کی طرح ہی لگتا ہے دیکھنے میں خچر ایک آدمی خچر کو لے کر سواری کا کام کیا کرتا تھا دمشق سے لے کر کے زیدان تک لوگوں کو سوار کر کے لے جاتا اور کرایا اصول کرتا تھا اس کا ذریعہ معاش یعنی انکم کرنے کا ذریعہ سورس آف انکم یہیں خچر خچر کے اوپر لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زیدان دمشق جس کو انگلیش میں دمسکس کہا جاتا ہے دمسکس is the capital of بغداد capital of سیریا capital of سیریا دمسکس یہ سیریا جب ہی کچھ دن پہلے ترکی اور سیریا کے اندر بھکم بھوا نا زل زل وہی سیریا کا capital کیا ہے دمسکس دمشق جس کو اردو میں کہا جاتا ہے عربی میں دمشق تو وہی دمشق سے لے کر زیدان زیدان یہ بغداد کے قریب ایک گاؤں یا ایک علاقے کا نام ہے یہ فقیر آدمی ایک کچھر کو لے کر دمشق سے زیدان تک لوگوں کو سوار کر کے لے جاتا اور اس پر جو بھی مل جاتا اس روپیہ کو لے لیتا کرایہ کو لے لیتا ایک دن کا واقعہ ہے ایک آدمی کو اس نے اپنے خچر کے اوپر سوار کر دیا سوار کرنے کے بعد وہ آدمی جہاں جانا چاہتا تھا وہاں جانے کے لیے وہ تیاری کرنے لگا جانا بھی شروع کر دیا راستے میں وہ آدمی کہنے لگا اس فقیر آدمی کو کہنے لگا ارے تم اس راستہ کو چھوڑ کر اس روٹ کو چھوڑ کر اس روٹ کو پکڑ لو اس روٹ کے ذریعے سے میرا جو منزل مقصود ہے میں آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں گا یہ جو تم جس روٹ سے جا رہے ہو نا اس روٹ کو چھوڑ دو میں جو بیان کر رہا ہوں میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ روٹ لو کہیں جانے کے لئے کئی ایک روٹ ہوتا ہے نا آپ کلیہ چک جائیں گے تو شیرسائی سے بلیڑاگا ہو کر بھی جا سکتے ہیں اور آپ شیرسائی سے علیپور ہو کر کے بھی جا سکتے ہیں تو روٹ ہوتا ہے مونا جس روٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس روٹ کو پکڑ لو اس کے ذریعے سے میں زیادہ قریب پہنچ جاؤں گا اب یہ فقیر آدمی کہنے لگا نہیں میں جانتا ہوں میں اتنے دنوں سے اپنا خجر چلا رہا ہوں سواری میں لے جا رہا ہوں یہ جو روٹ ہے یہ زیادہ قریب ہے اس روٹ سے میں جاؤں گا اب وہ آدمی کہنے لگا نہیں تمہیں اس روٹ سے جانا پڑے گا کوئی چارہ نہیں ہے اب یہ آدمی مجبور ہو کر کے اس روٹ سے جانے لگا جاتے جاتے کچھ دیر پہنچائے کچھ دور جانے کے بعد دیکھتا ہے ایک گہرائی سامنے آ جاتی ہے اور اس گہرائی کے اندر بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں اب یہ آدمی جو سوار ہو کر تھا یہ آدمی کچھر سے اتر جاتا ہے اور اتر کر چھوری یا چاکو نکال کر کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنے کے لئے آیا ہوں اب یہ آدمی خچر کو چھوڑ کر بھاگ نے لگا یہ فقیر آدمی کہتا ہے میں آگے آگے بھاگ رہا تھا یہ میرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اتنے میں میں دورتے ہوئے اس آدمی سے کہا اللہ کا واسطہ دے کر میں کہنے لگا ارے میرا جو خچر ہے اور خچر کے اوپر جو بھی سامان ہے جو بھی چیزیں ہیں تمام کے تمام چیزیں تم لے لو مجھے چھوڑ دو وہ آدمی کہنے لگا ارے وہ سامان تو میں لوں گا ہی وہ خچر تو میرا ہی ہے میں ہی اسے لوں گا لیکن میں تمہیں قتل بھی کروں گا اب آدمی بہت زیادہ سمجھایا اللہ کا واسطہ دیا اللہ کی قسم دیا لیکن وہ آدمی ایک نہ مانی ایک نہ سنی اب یہ آدمی اتنے میں کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تم مجھے قتلی کرنا چاہتے ہو مجھے ایک ٹائم دے دو ایک رخصت دے دو مجھے دو رکعہ نماز پڑھنے کی ہے کہ آخری خواہش تمہاری کیا ہے لاسٹ ویش تمہاری کیا ہے کیا تم فائنل ویش کہو کیا کرنا چاہتے ہو یہ آدمی کہنے لگا کہ میری آخری خواہش بھوری کر دو میں دو رکعہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے تم نماز پڑھ لیکن جلدی سے نماز سے ختم کرنا اب یہ آدمی کہنے لگا میں نماز پڑھنے کے لئے تیار ہو گیا نماز میں داکل بھی ہو گیا نماز شروع بھی کر دیا لیکن مارے گھبرا ہٹ کے مارے دہشت کے مارے خوف کے میرے دل میں یہ در تھا یہ آدمی نماز کے بعد مجھے قتل کر دے گا مجھے ختم کر دے گا میرا ہتھیا کر دے گا اس مارے خوف کی وجہ سے مارے دہشت کی وجہ سے میری زمان سے دعا بھی نہیں نکل رہی تھی سورہ بھی نہیں نکل رہی تھی اتنے میں اللہ تبارک واتاللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ تبارک واتاللہ کی مہربانی ہوتی ہے اللہ تبارک واتاللہ میرے زبان کے اوپر قرآن مجید کی سائیت کو جاری کر دیتا ہے جس آیت کے اندر اللہ تبارک واتاللہ کا بیان ہے ام م یجیب المستر ازا دعا و یکش فس ارے کون ہے جو لاچار آدمی کی فریاد رسی کرتا ہے جو پریشان حال آدمی ہے جو لاچار آدمی ہے جب اللہ تبارک واتاللہ کو پکارتا ہے اللہ تبارک واتاللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک واتاللہ اس آدمی کی پریشانی کو دور کرتا ہے ویکش فس اور اس کی تمام کے تمام خرابی اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے وہ کون سی ذات ہے کون یہ تمام کے تمام کام کرتا ہے اتنا کہنا تھا یہ آیت میرے اس زمان کے اوپر جاری کر دیا جاتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی گھڑ سوار گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے اور تلوار لے کر کے وہ نمودار ہو رہا ہے میری طرف آ رہے ہیں آ کر کے وہ تلوار لے کر کے یہ آدمی جو مجھے قدل کرنے کے لئے تیار تھا اس آدمی کو تلوار سے مارتا ہے اور تلوار لے کر کے اس کے سینے کے اندر دل کے اندر پیوست کر دیتا ہے وہ آدمی ختم ہو جاتا ہے جب وہ آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے میں سوال کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کے اے پھلا آدمی بتاؤ تو سہی تم کون ہو تمہیں کس نے بیجا تمہیں پتا کیسے چلا کہ مجھے یہ قتل کرنے کے لئے تیار ہے وہ آدمی کہنے لگا ارے سنو تم نے جس اللہ کو یاد کیا ہے جس اللہ کو دعا کیا ہے جو اللہ لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جو آدمی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اسی اللہ نے مجھے بیجائے تمہاری مدد کرنے کے لئے تمہاری سائطہ کرنے کے لئے اب وہ آدمی چلا جاتا ہے اب میں اپنا خچر اور سامان لے کر کے واپس آجاتا ہوں کیا پتا چلا میرے بھائی اور دوستو اس واقعہ سے نماز کی اہمیت بندہ مومن جب نماز کا احتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی پریشانیاں دور کر دیتا ہے نماز کے ذریعے سے یہ واقعہ اس بات پر شاہد ہے اس واقعہ سے پتا چلتا ہے اس واقعہ کو حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر بیان کیا ہے یہ صحیح ہے یا صحیح وہ الگ بات ہے لیکن آپ مصاب کے طور پر لے ہی سکتے ہیں ادھارن کے طور پر ایکزامپل کے طور پر کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خود بیان کیا ہے استعین بصبر و صلاح صبر کے ذریعے اور صلاحات کے ذریعے اللہ تعالی کی مدد تلق کیا کرو اللہ تعالی سے مدد مانگا کرو تو صلاحات کتنی اہمیت ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو ہماری زندگی کے اندر خوشحالی آئے چین و سکون آئے بے قراری بے چینی ٹینشن ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جائے تو صلاحات کا احتمام کرنا پڑے گا نماز قائم کرنا پڑے گا آگے بڑھئے تیسرا اصول خوشگوار زندگی کے رہنما اصول میں سے تیسرا اصول کیا ہے تقویٰ اور پہزگاری ان تمام چیزوں کو میں نے با رہا ہم لوگوں نے با رہا ہو سکتا ہے سنا ہے لیکن میں تھوڑا سا دوسرے انداز میں بیان کرنی کی کوشش کا ہونا دیکھئے ہو سکتا ہے کہ ایک بار نہیں دو بار نہیں تیسری بار چوتھی بار کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے در پیدا ہو جائے تیسرا اصول کیا ہے تقویٰ اور پہزگاری تقویٰ ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے ہمارے اندر پہزگاری ہونی چاہیے ہمیں متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے تقویٰ جب تک پیدا نہیں ہوگا ہماری زندگی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی ہمارا جیوان بھی سخمہ جیوان نہیں ہو سکتا اور دیکھئے جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے جب متقی بنیں گے پرہزگاری اپنے اندر پیدا کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا خود اللہ تبارک وطلہ کا بیان ہے دلیل سورة الطلاق سورة نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 کا ٹکڑا اگرچہ یہ آیت طلاق کے تعلق سے ہیں لیکن ہم آیت کا معنی عام طور بھر بھی اس کا معنی لے سکتے ہیں جیمرل میننگ بھی ہم لے سکتے ہیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِّنْ حَيْسُ لَا يَتَسِمْ اے لوگو سنو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جو شخص اللہ تبارک وطلہ